نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org اسلام علیکم میں ہوں انمتارک نئی صبح انگلیش لینگویج کورس میں آج ہم سیکھیں گے how to tell about daily routine so let's get started previous lesson میں جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ present indefinite tense میں ہم کس طرح سے sentence کو بناتے ہیں present indefinite کیونکہ ہماری daily routine میں use ہوتا ہے تو آج کے daily routine والے lesson میں ہم present indefinite tense کو use کرتے ہوئے ان sentences کو بنائیں گے I wake up early in the morning میں صبح صویرے اڑتی ہوں لیکن 10 منٹ تک میں بستر میں رہتی ہوں but I stay in my bed for about 10 minutes then I check my phone پھر میں اپنا phone check کرتی ہوں followed by which بھی use کر سکتے ہیں then یا after that followed by which اس کے بعد I get up میں اٹھ جاتی ہوں then I drop my slippers میں اپنے slippers تٹولتی ہوں after that I go to washroom and do ablution and do ablution for prayer اس کے بعد میں washroom جاتی ہوں اور وضو کرتی ہوں نماز کے لئے then I offer prayer پھر میں نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد میں brush کرتی ہوں اور breakfast بناتی ہوں after that I brush my teeth and make breakfast then I have breakfast پھر میں ناشتہ کرتی ہوں یہاں پہ ہم after that بھی use کر سکتے ہیں followed by which بھی use کر سکتے ہیں تو اب ہم use کرتے ہیں followed by which followed by which I make my bed میں اپنا bed بناتی نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا bed set کرتی ہوں I set my room میں اپنا room set کرتی ہوں then I get ready for office and leave home at 8 30 am پھر میں تیار ہوتی ہوں office جانے کے لئے اور گھر سے نکلتی ہوں 8 30 am پر at 6 pm I leave office for home پھر 6 بجے میں office سے نکلتی ہوں گھر کے لئے I arrive home at 7 pm میں گھر پہنچتی ہوں 7 بجے اب گھر پہنچنے کے بات میں کیا کرتی ہوں وہ بتاؤں گی then I go to gym and work out پھر میں gym جاتی ہوں اور exercise کرتی ہوں work out means exercise کرنا after that I come home and I have dinner پھر میں گھر واپس آتی ہوں اور dinner کرتی ہوں after that I get things ready for next day اس کے بعد میں اگلے دن کی تیاری کرتی ہوں I set out things for the breakfast the next day میں اگلے دن کے breakfast کی چیزیں نکال کے set کرتی ہوں and lay out my clothes اور اگلے دن کے کپڑے پھیلا کر رکھتی ہوں کپڑوں کے لیے ہم use کریں لے out کیونکہ ہم اس کو پھیلا کر رکھتے ہیں set کر کے اور چیزوں کے لیے set out then I get into my night dress اس میں ہم کہہ سکتے ہیں I wear night dress لیکن یہ زیادہ بہتر لگے گا I get into my night dress after that I get into my bed اس کے بعد میں سونے کی تیاری کرتی ہوں and I read book for half an hour اس کے بعد میں ایک کتاب پڑتی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے then I set my alarm for the next day and sleep tight پھر میں next day کے لیے alarm set کرتی ہوں اور سو جاتی ہوں آپ لوگوں کی ڈیلی روٹین میں کیا ہے یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں comment box میں I hope you like this lesson and see you in the یہ معلومات مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے content سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے comment کیجئے یا description میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے